موسیقی ایک صاحب کو ایک اہم مسند پر بیٹھے بہریہ ٹاؤن میں بتا دیتا ہوں تاکہ ادھر ادھر نہ جائیں لوگ اپنے اندر ہی دیکھو بھائی کون ہے بہریہ ٹاؤن میں ایک عالی مسند پر منصب پر فائز ایک متمول شخصیت سے جب گفتگو کا شرف حاصل ہوا تو میں نے ان سے پہلے تو اظہار رنج و غم فرمایا جس کا انہوں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا سانوکی موڈ پر لگے ہوئی تھے وہ اس کے بعد میں بھی سیدھا ہو گیا پھر میں نے انہیں مبارک بات دی اب ان کے چونکنے کی باری تھی انہوں نے کہا مبارک بات کس چکر میں دے رہو پہلے یہ بتاؤ میں نے کہا سر مبارک بات نہ دوں تو اور کیا کروں وہ تمام سیاسی جماعتیں جو عوام کے حقوق کے لیے پریس کانفرنس کریں نہ کریں پریس کلپ پر ان کو آ کر کے عوام کے حق میں دو نعرے لگاتے فراڈ کرتے جھوٹ بولتے عوام کے حق میں جھوٹ بولنے کے لیے جنہیں توفیق نہیں ہے جنہیں موت آتی ہے عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے خود چل کر کے آپ کے پاس آئیں یہاں آ کر کے پریس کانفرنس کیے تو وہ بہت ہسے وہ بہت ہسے اور وہ سمجھ گئے میرا اشارہ کہاں تھا انہوں نے کہا یار تم نہیں صدر ہوگئے میں نے کہا سر میں صدرنا چاہتا ہوں لیکن یہ سوسائیٹی یہ لوگ یہ سیاسی جماعتیں یہاں کی منافقت یہاں کی سیاست مجھے صدرنے دے نہیں رہی مدے پہ آگئے انہوں نے کہا یار تمہیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ یہاں کیوں آ رہے ہیں ملک ریاض اور بہریہ ٹاؤن کو کسی کے اظہار رنج و غم کی ضرورت نہ پہلے کبھی تھی اور نہ اب ہے آپ ذرا دو تی موٹے موٹے پوائنٹس پر میں نے ان سے بڑا آج انویسٹیگیٹیو ایک جنرلسٹ کی آتما میرے اندر آگئی تھی آلہ کہ میں جنرلسٹ نہیں ہوں میں صرف اینکر ہوں لیکن بس میں نے کوریدنا شروع کر دیا اور اس کے بعد پھر کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی میں نے کہا سر ایک بات مجھے بتائی یہ وہ آدمی جو تندیے جس کو کہتے ہیں تمام تندی حالات کی اس کے باوجود زمانے کی تمام آفتوں کو رونتا ہوا بھانتا ہوا سسٹم میں اپنے لئے جگار بنا کر کے سسٹم کو اپنا بنا لینے والا ایک اتناور آدمی جو بہت چھوٹا تھا لیکن پھر وہ اتناورا بن گیا وہ ایک برینڈ بن گیا ملک ریاض بن گیا وہ اپنی سیکیورٹی کا انتظام نہیں کر سکا ہے کہ اتنی بڑی امپائر جو اس نے سٹ کی یہ ممکن ہے کہ چار چھے لفنٹر قسم کے ہلکے قسم کے دس دس پندرہ پندرہ ہزار والے چوکیدار رکھ کر کے وہ اپنی وہاں کی حفاظت کرنا بھول گیا وہ بہت حسا اس نے کہا یار اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی پورے ایک فرٹائل ایک رچ کریئر کے بعد آج میں اس نوکری کا محتاج ہو گیا ہوں کیونکہ اب وہ جو سٹینڈرڈ ہے لیونگ اس کو بھی مینٹین کرنا ہے پھر اور دوسری چیزیں نہیں ہیں لیکن جو بات حق کی ہے وہ کرنی پڑے گی دیکھو یار بات ہی ہے یہ سب کام ہم بہت اچھے طریقے سے خود بھی کر سکتے تھے خود آج بھی کر سکتے ہیں بشرتی ہے کہ ہمیں ہمارے مالک کا ہمارے سیٹ کا یعنی کے ملک ریاض کا گو اہیڈ نصیب ہو جائے میں نے کریدا میں نے کہا سر کیوں نہیں ہو رہا ہوگا انڈازن آف دے ریکارڈی بات ہو رہی ہے میں نے کون ساپ کا نام لینا ہے کہنے لگے یار تمہیں کیسے پتا کہ ہماری سیکیورٹی نہیں ہے میں نے کہا سر وہ بہریئر ٹاؤن راول پنڈی میں سمیل حق صاحب کا قتل ہو گیا بہریئر ٹاؤن میں ہوا سی سی ٹی وی کیمراز آف بہت ہنسے کہنے لگے تم واقعی اتنے سیدھے ہو یا بن رہے ہو میں نے کہا سر میں سیدھا ہوں تو نہیں لیکن بننے کی ادھاکاری کر رہا ہوں تاہم آپ نے پکڑ لیا کہنے لگے بندہ خدا جس نے ان کو آف کرنا تھا اس نے پہلے یہ سیٹنگ نہیں کرنی تھی کہ بہریئر ٹاؤن کے اندر آ کر کے کوئی کسی کو مار کے چلے جائے گا یہ ممکن ہے یہ کسی نہ کسی کی اپروول کسی نہ کسی کی آشیرباد کے ذریعے کام ہوا وہ کوئی ہلکا آدمی تھا وہ کوئی معمولی آدمی تھا وہ ریاست پاکستان کا ایک زمانے میں بازو تھا کیسے ممکن ہے اس کو کوئی آت لگا دے گا سی سی ٹی وی وغیرہ سمجھ لو میں نے کہا اوکے سر سمجھ گیا ابھی در آجی کہنے لگے کیسے ممکن ہے اس بات کی گیرنٹی مجھے بتاؤ کہ ہمیں پبلک سیمپیٹی نہیں لینی مجھے بتاؤ ملک ریاض کے ساتھ تمام لوگ تمام لوگ ملک ریاض کے ذہن میں آتے ہی وہ یہ سوچتے ہیں یار گیمبلر ہے یار لینڈ گرہبر ہے یار فلانہ ہے یار پھسا دے گا اسی طرح کی باتیں ہیں ملک ریاض کے لیے لوگوں کی دلوں میں سمپیٹی کیسے آئے گی میں نے کہا سر ملک ریاض کو سمپیٹی کی ضرورت کیا ہے بہت ہسے انہوں نے اس سے بھی ایک جملہ کہا اور اس کے بعد میں خاموش ہو گیا انہوں نے کہا راج نیتی میں نے کہا اچھا اس میں بھی کچھ ہے میں نے کہا سر ایک اور سوال بہت ہسے کہہ رہے جنرل نالج کھیل رہے ہیں میں نے کہا سر پوچھنے دیجئے کہہ رہے ہیں میں نے کہا ملک ریاض آصف زرداری سے سیٹنگ کر کے آصف زرداری کا ظاہر ہے حصے کے بغیر آصف زرداری پانی نہیں پیتا حصے بغیر وہ مطلب بندے کو جانے نہیں دیتا تھا یہ تو سب جانتے ہیں آج کا کیا حوال ہے وہ قریب والے بتائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک ریاض اور آصف علی زرداری جو اتنے مطلب کہتے ہیں ایک جوائنٹ وینچر بہریہ ٹاؤن ہوا کراچی کا باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تخریب کاری کے تحت ایک جس کو کہتے ہیں فتنہ انگیزی کے تحت کراچی کی سڑکیں ادھیر دی گئی کراچی میں پانی کی قلت پیدا کر دی گئی کراچی میں بجلی کا بہران پیدا کر دیا گیا کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم کو تباہ کر دیا گیا اگر کراچی میں کوئی رہے گا تو بہریہ ٹاؤن کیسے بکے گا کہہ رہے ہیں you are right میں نے کہا یہاں تک تمہیں رہا دماغ کام کرتا ہے لیکن پھر ملک ریاض کے ساتھ یہ جھگڑا کہہ رہے ہیں یار جھگڑے کی نویت تو مجھے نہیں معلوم لیکن کیا یہی سب کچھ ظلفقار مرزا کے ساتھ نہیں ہوا اوہو میں نے کہا اوکے سر یعنی کچھ نہ کچھ لوچہ ہے کہہ رہے ہیں definitely ہے وہی ظلفقار مرزا جو آصف علی زرداری کی آشیروات کے ساتھ لیاری گینگ وار کے دہشتگردوں کو لائسنس بھی دیتا ہے اور ان کو اپنے بیٹے بھی کہتا ہے اس کے بعد وہ آصف علی زرداری کو جو اپنا محسن نے اس کو کہا کرتا تھا اس کے خلاف بابان کے دوال پریس کانفرنسے بھی کرتا ہے اس کے خلاف ٹی وی پرگرامز میں باتے کرتا ہے اور اس کے بعد آصف علی زرداری اس سے انتقام لیتا ہے اس کو دعا دعا کر کے اس کی گرفتاری کے لیے سندھائی کورٹ میں حل کان کر دیتا ہے بعد میں چودری نصار علی خان کا ڈنڈا گھومتا ہے بحیثیت فاقی وزیر داخلہ اور اس کے بعد زلفقار مرزا کی بچہ تو تھی لیکن اس کا جو امیج تھا وہ جو ایک پروفائل تھا وہ برباد ہو گیا اسی طرح سے ملک ریاض جو ان کی اپنی کیلکولیشن آئی میں بھی کمپلیٹلی رونگ ان کی جو کیلکولیشن وہ یہ ہے کہ شاید ان کے سر میں کسی طرح کا کوئی سودہ سمایہ ہوگا کہ جیسے میں کسی کے لیے ناغذیر ہو سکتا ہوں لیکن کوئی میرے لیے ضرور نہیں شاید ان کو ان کی عوقات بتانے کے لیے آسیف علی زرداری ان کمپنی نے یہ کام کیا ہوگا وگرنہ سوچئے یہ سارے سندھی یہ سارے جس کو کہتے ہیں اپنے سندھ کے وارس یہ سارے اپنے سندھ کے بیٹے علاقے کوئی بیٹا بیٹا کچھ نہیں ہے یہ شہری بن جائے سندھ کے تو بڑی بات ہے ہم لوگ ہیں سندھ کے شہری جو ہمیں پناہگیر کہتے ہیں ہم سندھ کے شہری ہم اس کو ماں باپ چچا تایا انکل کٹو ہم لوگ یہ سب نہیں بناتے سندھ کو یہ سندھ ہماری جس کو کہتے ہیں وہ رہنے کا ایک سوبہ ایک جگہ ایک ہمارے لیے لائک تقریم بس اس سے زیادہ کچھ نہیں اور وہ بھی اگر آپ نے رکھا ہوگا تب کہ مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا جہاں رہیں گے وہ ہمارا تو ایسی صورت میں اب آپ سوچئے کہ جو آدمی یہاں یہ بات ثابت ہو گئی گویا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری لیکن وہ سندھ کے اپنے بیٹے جو سبتو پی کر کے ٹانگ اوپر کر کے سو رہے تھے جب یہاں گوٹھوں پہ گاؤں دیہاتوں پہ قبضہ ہو رہا تھا آسیف علی زرداری ان کمپنی راو انوار ان کمپنی ملک ریاض ان کمپنی لوگوں کی دھانس کے اور بیریہ ٹاؤن بنانے میں لگی ہوئی تھی بیریہ ٹاؤن کی بجلی تک اپنی دے دی اس کو وہ بیریہ ٹاؤن کے لیے سیکیورٹی گارڈ نہیں مہیا کر سکتی تھی سوچو سوچو کچھ تو کروانا تھا کچھ تو کروانا تھا پہلے آپ نے اس کو یہ یقین ملا دیا کہ ہم ہی تمہارے سب کچھ ہیں اس کے بعد اس کے پاؤں کی نیچے سے زمین کھین چلی یا مجھے کمپنی فلم میں ملک بھائی کا وہ ڈائلوگ یاد آتا ہے آجے دیوگن کا کہ کبھی کبھی کسی بہت خاص آدمی کو بھی یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ تم کبھی بھی عام ہو سکتے ہو شاید یہ ایک کوشش تھی ملک ریاض کو اس کی حیثیت بتانے کی اب ملک ریاض اس کا کیا کرتے ہیں یہ وہی جانے بھائی مجھے ان سے کوئی رسم نہیں ہے بھائیوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ان سے مجھے کوئی امددی نہیں جن کو برباد کر دیا جیسن والوں نے سندھی قومی مہاز والوں نے اور پتہ نہیں کس کس والوں نے لیکن ایک مرتبہ پھر میں ان مہاجروں کے نام لیواؤں سے میں سلام تحسین پیش کرتا ہوں بھائی آپ کو کہ روزی کا حق حلال کرنے کے لیے ملک ریاض کی دمڑیوں کا حق حلال کرنے کے لیے آپ باقاعدہ کراچی سے ملک ریاض کے پاس گئے ملک ریاض کا نمک حلالی کرنے کے لیے اور آپ نے جا کر کے جو دھواندار تقریریں کی لیکن آپ کو گھل گئے وہ وہ آپ کو چند لوگوں نے جو بھیر کر کے اور آپ کی ایسی تیسی کی تھی میرا خیال ہے کم کی تھی مارنا چاہیے تھا مار پڑنی چاہیے تھی تاکہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ مہاجروں کے ساتھ پنگا لینے والوں کا چھیڑخانی کرنے والوں کا یا مستی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے خیر آپ اپنا تعریف ہوا بھار کیے ابھی تو کیا کہتے ہیں ابھی تو ابتدائش خیر ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کہ آج پریس کانفرنس سے روکا گیا پھر اس کے بعد آپ نے منتے تر رہے کر کے پریس کانفرنس کی پھر جب نارے لگنے لگے تو آپ چمپت ہو گئے تو کوئی فرم نہیں پڑتا سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کراچی والوں کو بھی معلوم ہے بہرے ٹاؤن والوں کو معلوم تھا اس لیے انہوں نے پریس کانفرنس کی راہ میں روڑے اٹکایا کہ آپ برحقیقت ملک ریاض کی جو ہے وہ روزی کا حق ادا کرنے آئے تھے وہ جو دمنیاں آپ نے ان سے لی ہے اسی کا حق علال کرنے کے لیے آپ آئے تھے ورنہ آپ کو مہاجروں سے کراچی والوں سے کوئی لینے دینا نہیں ایک آخری پریس کانفرنس کراچی پریس کلب پر پہنچ کر کے یہ مظاہرہ کے الیکٹرک کے خلاف عمران خان سرکار کے خلاف مراد علی شاہ سرکار کے خلاف کہ اس نے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر کے کراچی کے حوام کا جو جینا دوبر کر رکھا تھا اور اب بھی کراچی کے حوام کو جس طرح سال ہو رہا ہے کبھی یاد ہے دو نمبر پریس کانفرنسوں کی بات نہیں کرنا وانا میں اتنا موضوع کو بڑھا دوں گا کہ جواب دینا نہیں بنے گا جواب دینا نہیں بنے گا وہاں بیٹھ کر کے چار چھے پیج لے کر کے اور جو اداکاریاں تم لوگ کر رہے تھے تم لوگ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے الطاف حسین سے وہاں مافی مانگ کر کے گراؤن میں اور تم ایم کیو ایم کی دہاسنے کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے تم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ملک ریاض کی نمک کا ادا کرنے کے لیے وہ جو پریس کانفرنس تم نے لولوی لگنی وہاں پہ کی ہے جس میں تم نے ماجر ماجر کی ہے تمہیں لگتا ہے کہ ماجر اتنے ہی پھدو ہے ماجر اگر ہے تو ہے میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں